سوشل میڈیا ایک فورم ہے تو اس کو اگر مصبت استعمال کیا جائے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو اس سے بہت اچھے نتائج حاصل کیا جا سکتے ہیں اور گویا کہ یہ مفتح للخیر خیر پھیلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے لیکن اگر ہم دوسرے پہلو سے دیکھیں بدقسمتی سے جس طرح آج کل ہمیں سوشل میڈیا پر چیزیں نظر آ رہی ہیں تو وہ لوگوں کو بجائے اس کے کہ ان کی ہدایت کا سبب بنیں اور ان کو نیکی کی طرف لیں تو بساوقات ان کے ذہنی اور فکری بگاڑ کا بھی سبب بن سکتے ہیں مثلا علم کے باب میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ سامعین کے جو ان کا علمی لیول ہے یا ان کا ذہنی اور فکری جو میعار ہے اس کے مطابق بات کیجئے اگر آپ نے چھوٹے بچے سے اس لیول کی بات کی جس انداز سے آپ بڑے سے کرتے ہیں یا بڑے کو آپ نے اس انداز سے لیا جس طرح چھوٹے کو کرتے ہیں تو ظہر ہے کہ اس سے بہت مشکلات پیدا ہوں گی اور یہ تو برحال ایک چیز ہے لیکن جو بہت ہی خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عام لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی اور سوشل میڈیا میں ہر بندہ ان کو لے کر بحث کر رہا ہے مثلا ہم ایک روایت لیتے ہیں کہ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی گویا کے گوہی دے دے یعنی وہ یہ کہہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں تو وہ جنت میں داخل ہو جائے تو آؤل صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں لوگوں کو بتا دوں آپ نے فرمایا نہیں کیوں اس لئے یہ تو پھر اس پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے تو اب بس ہمیں اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے جب ان کی وفات ہونے لگی تو پھر انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ علم کا چپٹر میرے ساتھ ہی بند ہو جائے اور لوگوں تک یہ خیر کی بات نہ پہنچ سکے تو انہوں نے بتایا اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اس انداز سے بات کرو جس انداز سے وہ بات سمجھتے ہیں اگر آپ نے ایسی بات کر دی ہے اگرچہ قرآن مجید کی بات حدیث کی بات آپ نے کر دی وہ اسے سمجھ نہیں آئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلا بیٹھے گا گویا کہ آپ عام لوگوں کے سامنے ایسی باتیں جو ان کے فاہم سے بالت آ رہے ہیں جو ان کو سمجھ نہ آنے والی ہیں اگر آپ وہ باتیں کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے یہ کیسے اچھا حدیث میں یہ آگیا یہ تو ہماری عقل تو نہیں مانتی جیسے لوگات کہتے ہیں قرآن مجید میں ایسے آگیا نہیں یہ ہماری عقل تو نہیں مانتی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ حدیث نہیں ہوگی تو وہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں تو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ بتانے کی نہیں ہوتی امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے مستقل یعنی ایک مستقل ابواب ہے بخاری اور مسلم میں کہ من خسل علم بقوم دون قوم قرآنیت اللہ یا فہم یعنی امام بخاری نے یہ باب بند آئے اور مسلم شریف کے ابواب چونکہ امام نووی کی ہیں تو ادھر بھی باب ہے اس طرح کا کہ ایسی بات کہ جو ہر آدمی کے سمجھنے کی نہیں ہے تو وہ مخصوص لوگوں کو سکھانی چاہیے جو اس کو سمجھ سکیں اور اگر آپ نے وہ بات سب کو بتا دی تو اس سے دشواری ہوگی تو بہت سے مثلا تقدیر کا مسئلہ لے لیں اب تقدیر کے مسئلے میں بحث کرنے سے روکا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناغواری کا اظہار فرمایا اسی طرح اور بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کو عام لوگوں کے سامنے بحث کرنا وہ نامونہ سے بہت کیوں اس لیے کہ ہر چیز کو سمجھنے کے لیے ایک ذہنی لیول چاہیے مثال کے طور پر آپ کسی پہلی جماعت کے بچے کو ایم فیل اور پی ایچ ڈی کی چیزیں سمجھانے بیٹھ جائیں تو اس کو کیسے سمجھ جائیں پہلے بنیادی چیزیں سمجھے گا پھر جا کر اسی طرح علماء کرام جب دین کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو وہ سمجھنے کے بعد پڑھنے کے بعد ان کا ایک ذہنی لیول بنتا ہے ایک سطح پر پوائنٹ آئے پھر اس کے بعد وہ جو خاص مسائل ہوتے ہیں تو وہ ان کو سمجھنے یا سمجھانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے لیکن اگر عام آدمی کو لے کر آپ نے پہلے دی اس طرح کی ایک نو مسلم آیا اور آپ نے اس کے سامنے ایسا مسئلہ چھیڑ دیا تو جو اس کو خدا نہ خاص سا پیچھے جانے کا وہ تو سوشل میڈیا پہ جو دینی کام کرنے والے لوگ ہیں ریسرچ اور تحقیق کی باتیں کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت اہم توجہ طلب چیز ہے کہ ان مسائل کو جو ہر عدمی کے سمجھ آنے والے نہیں ہیں بلکہ لوگوں کے لیے وہ مزید جو ہے نا پریشانی کا بیعث بنتے ہیں مثلا امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب علیل میں ایک باب بند آئے بابو من ترک الخیارہ مخافتہ این یکسرانو فہم بازی الرجال فیقو فیما شد دمین کہ یہ باب اس سے متعلق ہے کہ ایک اہم چیز جو بہتر چیز ہے اس کو چھوڑ دیا جائے کیوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ عام لوگوں کے سمجھ میں نہ آئے اور وہ مزید نقصان میں چلے جائیں یعنی ایک اہم چیز ایک راجح چیز افضل چیز اس کو چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ عام لوگ پریشانی کا بیعث نہ بنے اور اس کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ روایت نکل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میرا دل کرتا ہے کہ میں قابط اللہ کی تعمیر ویسے کر دوں جیسے میرے دادا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی لیکن آپ کی قوم نو مسلم ہے یعنی کچھ لوگ نو مسلم ہیں تو ان کو بات سمجھ نہیں آگی اس کی وجہ سے میں چھوڑ رہا ہوں یعنی ایک کام کرنے کا ہے افضل ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے اس کو چھوڑ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عام لوگوں کو یہ سمجھ نہ آئے اور یہ ان کی دین سے دوری کا بحث بن جائے تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری کوئی بھی ایکٹیوٹی ہو سوشل میڈیا پہ کوئی بھی دینی پروگرام ہو تو ان میں ان چیزوں کا خاص لحاظ ہونا چاہیے کہ لوگوں کے ذہن اور ان کی سطح کے برابر ہو اس طرح نہیں ہے کہ ہمیں کمنٹس اور لائکس اور شیئرز اور یہ چیزوں ان کا جو ہے نا شاہ کو اور ہم کہیں کہ چونکہ ہم ایسے موضوعات چھیڑیں گے جس کو کوئی نہیں چھیڑتا تو لوگ واہ واہ کریں گے پھر یہ جو علم ہے یہ ہمیں جنت میں لے جانے والا نہیں ہوگا یہ جہنم جانے کا بحث بنے گا اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع کی تفیدتا کریں